اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہما شہزاد اور آپ دیکھ رہے گف شاوید ہما آج کے سپیشل اپیسوڈ میں ہم لوگ بات کرے گے کہ پنجاب کے سیاسی میدان میں ایک حلچل سی مچ گئی ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے حلف اٹھا لیا ہے سپریم کورٹ کے اس بڑے فیصلے سے ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن ہے خوش ہے چلے آئے مجھے یہ بتائے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے آپ لوگ مطمئن ہیں مطمئن ہیں کیونکہ یہ پولٹکس ہے اور ٹیٹ فور ٹیٹ ہے تو جو وار اپوزیشن کرتی ہے پھر اس کا جواب تو دینا ہے تو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اگر چوز کی ہے ان کو تو ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل اچھا نئے وزیراعلا پنجاب سے پرویز الہی سے آپ کی کیا توقعات ہے دیکھیں اگر تو آپ ان کا پرانا تھوڑا سا ماضی دیکھیں نا تو انہوں نے کافی کام کیا تھا پنجاب کے لیے تو ہم اس سے بھی خوش تھے لیکن پھر آپ کو بتا کہ پھر بیچ میں کتنی کچڑی پکی اور پھر وہ سب خراب ہو گیا تو اب جب پی ٹی آئی آئی تو ہم بہت خوش تھے اسمان بزدار صاحب سے اور ان کی کارکردگی سے بہت ہمارا اصل میں جو فرس چوائس ہی نا میں یہ چاہتی تھی کہ وہ واپس آئیں لیکن اب وہ نہیں آئے پی ٹی آئی نے ان کو کیا ہے ایک طرح سے نومینیٹ کے بھی یہ ریپریزنٹ کریں تو ٹھیک ہے اب ہوفولی ہوفولی یہ پی ٹی آئی کے ہی مینڈیٹ کو لے کے آگے چلیں گے اور ان سے امید بھی ہے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ بالکل امید ہے کہ آپ کی بساری باتیں ٹھیک ہو ہاں انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح آہستہ آہستہ one step at a time پی ٹی آئی واپس آئے امران خان واپس آئے فول مینڈیٹ کے ساتھ تاکہ وہ کچھ کام کر سکے نا ان کو روکا نہ جائے وہ کچھ کر سکے اور یہ لوگ بھی سپورٹ کریں یہ بھائی جو ہیں دونوں یہ بھی سپورٹ کریں اور مل کے چلیں اور جو بس اپوزیشن ہے نا بس وہ ختم ہو جائے اب وہ نہ نظر آئے بس ان لوگوں کو کام کرنے دیں اور پاکستان کے لیے کام کریں پنجاب کے لیے کریں ہمارے ملک کے لیے کام کریں مجھے یہ بتائے گی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے ہے اس سے آپ مطمئن ہیں to tell you frankly میں تو اس چیز پر believe ہی نہیں کرتی سب سے پہلے کیونکہ جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اپنا انٹریسٹ جاتی ہے it can be anybody i don't say کہ یہ اگر نواز شریف ہے یا امران خان ہے یا کوئی بھی ہے مجھے تو صرف یہ ہے کہ a person should ایسا بندہ ہونا چاہیے جو پاکستان کو آگے بڑھائے اور پاکستان پروسپر کرے اور truthfully کرے یہ نہیں کہ at the back گالیاں نکالے اور in front اپنے رو رو کے اپنا آپ دکھائے that i don't believe in this thing so i think میرا خیال ہے کہ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے who's right who's wrong but i pray to god کہ اللہ میاں پاکستان کے لئے بہتر کرے اور بہتر سے بہتر ہو کیونکہ ہم خود پاکستانی ہم چاہتے ہیں پاکستان اتنا پروسپر کرے کہ باقی ملک بھی ہم لوگوں کو یاد کرے اور کہیں کہ ہاں یہ بھی ایک ملک ہے نئے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن I think he's too old he's too old now مطلب ٹھیک ہے کہتے لوگ کہتے ہیں old is gold but old کے دماغ بھی پر اپنے گول نہیں رہتے تو وہ یہ ہے کہ young people they have better ideas they tell you better things زیادہ better educated ہوتے ہیں ایک صرف ایک یہ professionalism صرف ایک ڈیپلومیٹک طریقے سے کرنا وہ ادھرائیڈن لائے گا مجھے یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے آپ مطمئن ہو بہت زیادہ جو پرویز الہی پنجاب کے چیف منیسٹر بنے ہیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے اور امید اور ہمیں ان سے اچھی امیدیں بھی ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا امید دے آپ کو وزیراعلا سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس طرف پاکستان میں جو کنیوں تبدیلی آئے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ مہنگائی کم کریں گے اور عوام کی بہت زیادہ خدمت بھی کریں گے مجھے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ مطمئن ہیں بہت زیادہ بہت خوشی ہوئی ہے میں بہت کالی تنا سیلیبریٹ کیا ہے بہت مزا ہے اور سب خوش ہیں ساری عوام خوش ہیں اور ہمیں ان سے بہت ساری توقعات ہیں اچھا کیسے سیلیبریٹ کیا مٹھائیاں بارٹی ہیں کون سے مٹھائی یہ نہیں مجھے پتا بازار سے لے کے جو کھاتے ہیں رس گلے برفی وغیرہ اچھا مجھے یہ بتایا کہ آپ کو نئے وزیرالہ سے کیا توقعات ہیں بہت ساری توقعات ہیں یہ جو مہنگائی ہے غریبوں کی کمر توڑی ہوئی ہے ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے اور بہت ساری ہمیں مطلب غریبوں کو ریلیف دیں گے اور ڈولر کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا عوام بہت پریشان ہیں اور بہت ساری امیدیں ہیں ہمیں اگر وہ وزیرالہ بنتے ہیں تو پلیز ہمیں وہ اچھا ریلیف دیں ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں یہ نہ ہو کہ وہ عمران خان کی طرح حمدہ شباز ان کی طرح ہمارے ساتھ دوسرا وہ نہ کر دیں مطلب وہ مہنگائی زیادہ کر دیں پلیز مہربانی ہوگی اگر وہ مہنگائی کا زور توڑیں تو کیونکہ غریب عوام بہت پریشان ہیں ان کے پاس تو ذرائع بھی نہیں ہیں کمانے کے تو وہ بیچارے افورڈ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائے کہ سپریم کورٹ کے پیسلے سے آپ مطمئن ہیں آف کورس آئیم ویری ہیپی کہ عوام کے منڈٹ کو کسی نے تو امپورٹنس دی اٹ لیسٹ سپریم کورٹ نہیں اور ادھر وائز یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنی مرضی سے آکے بیٹھ گئی تھی انہوں نے تو بالکل نہیں عوام کو اس قابل سمجھا تھا تو آئی ٹھنگ ڈس اس آئی کنٹری اور ہم اب خود سے چوز کریں کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا اور آئیم لکنگ فورڈ فور دا فیڈرال ایلیکشن ناو سو پیویز علاہی سے یہی ہے کہ وہ اچھی سی کابینہ بنائیں اور ناو پریپریشن سٹارٹ کریں فیڈرال ایلیکشن کے مجھے یہ بتائے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جی میں بلکل مطمئن ہوں اور میں بڑی خوش ہوں اور میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں اور میں بڑی خوش ہوں اس فیصلے سے اچھا یہ بتائے کہ وزیراعال پنجاب پرویز علاہی سے آپ کی کیا توقعات ہیں یہی ہے کہ مجھے عمران خان بڑا پسند ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جیسا عمران خان نے ہمارے ملک کو اتنا اچھا سارا کیا اور وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہی کریں گے مجھے یہ بتائے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جی میں بہت مطمئن ہوں ان فیکٹ میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں اور پرویز علاہی وزیراعال پنجاب بنیا ہے میں اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوں آپ نے سیلیبریٹ کیا کل بہت زیادہ کیسے سیلیبریٹ کیا ہم لوگوں نے مٹھائیاں بانتی کیونکہ ہم لوگ بہت خوش تھے کہ پرویز علاہی بن گئے مجھے یہ بتائے کہ نئے وزیراعال پنجاب سے کیا توقعات ہے یہ ہی ہے کہ مہنگائی کم کر دیں یہ گریب لوگ جن کے لیے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو مہنگائی کم کریں ڈالر کا ریٹ کم کریں اور برینٹس جو ہیں ان کا بھی کم کر دیں پیسے بہت زیادہ لے رہے ہیں مجھے یہ بتائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ مطمئن ہیں ایم میری ہپی سیٹسفائیٹ اچھا کیا توقعات ہے آپ کو نئے وزیراعال پنجاب پرویز علاہی سے سب سے پہلے تو پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں ان کو کم کر دیں اور دوسرا یہ کہ مہنگائی ہر چیز جو بہت زیادہ اب اسمانو کو چھو رہی تھی ہوپس ہو کہ اب چینج ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ جو پہلے ملکے حالات تھے ہوپس ہو کہ بیٹر ہو جائے پولیٹیکلی ہمارا ملک اچھی طرف آ جائے سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ مطمئن ہیں ہاں جی ہم مطمئن ہیں بہت خوش ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ پرویز علاہی جو ہے وہ وزیراعالہ بنے ہیں اچھا کیا توقعات ہے آپ کو پرویز علاہی سے ہمیں تو ان سے یہ توقعات ہیں کہ جو چیزیں مہنگائی میں جا رہی ہیں وہ سستی ہو جائیں جیسے کہ پٹرول ہے وہ سستہ ہو جائے ڈالر نیچی آجے اور جو چیزیں بہت بہت مہنگی ہو گئی ہیں وہ ذرا نارمل ہو جائیں تاں کہ سب ایزیلی اس کو پچیز وغیرہ کر سکیں یا لے سکیں جو جو چیزیں ہیں مجھے یہ بتائے کہ جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے اس سے آپ مطمئن ہیں بلکل مطمئن ہوں بنتا ہی ہے تھا فیصلہ ہی ہونا چاہیے تھا اور الحمدللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل صحیح ہے پرویز علاہی کو ہی بننا چاہیے تھا اور اب اللہ کرے کہ آگے بہتریوں ہوں اس ملک کے لیے اچھا کیا توقعات ہیں آپ کو نئے وزیر علاہ پنجاب سے توقعات تو جی جب تک ملک کا سسٹم نہیں صحیح ہوگا کوئی توقعات ہو پوری ہو نہیں سکتی پہلے یہ سسٹم ہو جائے نون لیگ والے کسی طرف لگنے دیں اور پھر سسٹم بہتر ہوگا تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے اس سے آپ مطمئن ہیں جی الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں انیشیلی مجھے یہ توقعات ہے کہ وہ لوگ پیٹرول کی قیمت کو ڈاؤن کریں تاکہ ہم لوگ افورڈ کرسکیں یہاں پہ ٹرائیل کرنا لاہور میں یہتے بڑے سٹی میں ٹرائیل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس سٹوڈنٹ فردر مور مجھے یہ ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بہتر کیا جائے تاکہ ہم لوگ کی ملک کی اکانومی بہتر ہو مجھے یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے اس سے آپ مطمئن ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ امران حان کے حق میں فیصلہ آئے آپ کو کیا توقعات ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی سے مہنگائی پیٹرول جتنا بھی اتنی ہائی چیزیں جا رہی ہیں وہ عوام کا ساتھ دیں گے اور کم کریں گے ان چیزوں کو جی تو ناظرین پنجاب کے سیاسی میدان میں ایک ٹھہراو سا آگیا ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے اپنی ذمہ دیاریت سنبھال لیے امید کرتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب پرویز الہی ہماری امیدوں پر پورا اترے ملتی ہوں میں آپ سے نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا دیکھتے رہیے گفش بدھوما اللہ حافظ